اسلام علیکم اسلام علیکم کے ساتھ ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں کچھ وربز کنٹینیوز کچھ وربز پرفیکٹ ٹینسز بنانے میں کام آتے ہیں اور ان کے دیگر استعمال بھی ہیں اگر کسی سینٹینس میں صرف ایک ورب استعمال ہوا ہو تو وہ اس کے ٹینس پرسن اور نمبر کو ظاہر کرے گا اور اس کا پیچھاننا سب سے آسان ہے مگر جب ایک سے زیادہ ورب استعمال ہوں گے تو انگلیش لکھنے اور بولنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا ورب کیا کام کر رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم وربز کی ان مختلف اقسام اور ان کے استعمال کے بارے میں جانیں گے وربز کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے فائنائٹ وربز اور نون فائنائٹ وربز فائنائٹ وربز وہ وربز ہوتے ہیں جن کا سینٹینس میں کسی سبجیٹ سے تعلق ہوتا ہے اور وہ ٹینس پرسن اور نمبر کا اظہار کرتے ہیں یہ ورب کسی شخص جگہ یا چیز کے ایکشن کو بیان کرتے ہیں دوسرے وربز کے برخلاف انہیں گرامر کے لحاظ سے صحیح ہونے کے لیے کسی دوسرے ورب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر کسی جملے میں صرف ایک ورب ہو تو وہ فائنائٹ ورب ہوگا یہ جملے کی جڑ یعنی روٹ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ کوئی جملہ بغیر ٹینس ظاہر کیے نہیں بن سکتا اس لیے کوئی انگلیش جملہ بغیر فائنائٹ ورب کے نہیں بن سکتا ٹینس پرسن اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں یہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں ورب کی سمپل پریزنٹ اور سمپل پاسٹ فارمز اور آگزلیری وربز فائنائٹ وربز ہوتے ہیں جبکہ نون فائنائٹ وربز کا جملے کے سبجیکٹ، ٹینس، پرسن یا نمبر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹینس تبدیل ہونے کی صورت میں ان کی فارم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کسی سنٹینس میں نون فائنائٹ ورب اکیلہ نہیں ہو سکتا اس سے پہلے فائنائٹ ورب کا ہونا ضروری ہے ایک سنٹینس میں ایک سے زیادہ نون فائنائٹ وربز ہو سکتے ہیں نون فائنائٹ وربز عام طور پر تین قسم کے ہوتے ہیں انفینیٹیوز، پارٹیسپلز اور جیرنٹز نون فائنائٹ وربز کو وربلز بھی کہا جاتا ہے آئیے جملوں کی مدد سے فائنائٹ اور نون فائنائٹ وربز کو سمجھتے ہیں پہلے فائنائٹ وربز کو سمجھتے ہیں اس پیچ پر دی گئی ایکزیمپلز میں پہلی مثال دیکھیں اس سنٹینس میں گو ایک فائنائٹ ورب ہے ان جملوں میں فائنائٹ وربز کو ریڈ کلر میں دکھایا گیا ہے ابھی ہم نے بتایا تھا کہ فائنائٹ وربز جملے کے سبجیکٹ، ٹینس، پرسن اور نمبر کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں پر گو پریزنٹ فارم میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے اس کا سبجیکٹ دے ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن پلورل ہے اگر یہ تھرڈ پرسن سنگیولر ہوتا تو گو کے وجہے گوز لکھا جاتا یا بولا جاتا اگر ورڈ گو کو اس سنٹینس سے نکال دیا جائے یعنی اسے دے فور ای وارک ان دا مارننگ پڑھا جائے تو یہ ایک نامکمل اور گرامر کے لحاظ سے غلط جملہ ہوگا ان وربز کو اپنی بات بیان کرنے میں کسی دوسرے ورب کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے دوسرا سنٹینس ہے یہاں لیبڈ ایک فینائٹ ورب ہے اور پاس ٹینس میں ہے سبجیکٹ تھرڈ پرسن اور نمبر میں سنگل ہے اگر اسے لیپ یا لیپس لکھا جاتا تو اس کا ٹینس تبدیل ہو جاتا اور سبجیکٹ پرسن اور نمبر بھی بدل سکتا تھا اپنے ٹینس پرسن اور نمبر کے لحاظ سے یہ مکمل معنی دے رہا ہے تیسرا سنٹینس ہے یہاں گلائٹس ایک فینائٹ ورب ہے یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا اظہار کر رہا ہے آخری سنٹینس ہے اسلم ٹیچیز ان اپریویٹ سکول یہاں ٹیچیز ایک فینائٹ ورب ہے اور یہ بھی پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا اظہار کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ان چاروں سنٹینس میں ایک ایک ورب استعمال ہوا ہے اور یہ فینائٹ ورب ہیں ان جملوں میں سے اگر ان وربز کو نکال دیا جائے تو یہ نامکمل اور گرامر کے لحاظ سے غلط جملے ہو جائیں گے یہ وربز بتا رہے ہیں کہ سنٹینس کا ٹینس کون سا ہے یہ سبجیکٹ کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یعنی سبجیکٹ کے پرسن اور نمبر کے حساب سے ہیں اب نان فینائٹ وربز کا ایکزمپلز میں استعمال دیکھتے ہیں ان مثالوں کو غور سے دیکھیں ان ایکزمپلز میں بلو کلر میں دکھائے گئے ورڈز نان فینائٹ وربز ہیں اور ریڈ کلر میں دکھائے گئے ورڈز فینائٹ وربز ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں ایک سنٹینس بھی ایسا نہیں ہے جس میں فینائٹ ورب نہ ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی انگلیش سنٹینس فینائٹ ورب کے بغیر نہیں بن سکتا پہلا سنٹینس ہے to run is often tiresome یعنی دوڑنا اکثر تھکاوٹ کا باعث ہوتا ہے اس میں to run ایک انفینٹیو ہے جو نان فینائٹ ورب کی ایک قسم ہے انفینٹیو کی تفصیل ہم کچھ دیر میں بتائیں گے to run ہمیں ٹینس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا البتہ فینائٹ ورب is ہمیں ٹینس کے بارے میں بتا رہا ہے اگلے جملے walking in the morning is beneficial for health اس میں walking ایک نان فینائٹ ورب ہے جو یہاں جیرنڈ کے طور پر استعمال ہوا ہے یہ بھی ٹینس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا ہے اس جملے میں is ایک فینائٹ ورب ہے جو ٹینس کی تشریح کر رہا ہے جیرنڈ کی تفصیل بھی ہم ابھی کچھ دیر میں بتائیں گے تیسرے جملے منظر was watching a movie میں watching ایک participle ہے جو فینائٹ ورب واز کے ساتھ مددگار کے طور پر continuous tense بنانے کے لئے لگایا گیا ہے participle کی تفصیل بھی ہم ابھی جانیں گے نادرا helps her sister clean the house اس میں clean ایک non-finite ورب ہے جو یہاں bare infinitive یعنی بغیر to کے infinitive استعمال ہوا ہے he talked on phone while driving the car اس میں driving ایک non-finite ورب ہے جو یہاں ایک participle کے طور پر استعمال ہوا ہے آخری جملے زاہدہ carried the washed clothes up stairs میں washed ایک past participle ہے اور ایک non-finite ورب ہے مختصرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ finite ورب کا جملے میں مرکزی کردار ہوتا ہے زیادہ تر subject کے ساتھ لگتے ہیں tense بناتے ہیں subject کے person اور number یعنی singular یا plural کو میچ کرتے ہیں کوئی بھی sentence ان کے بغیر نہیں بن سکتا ہے جبکہ non-finite verbs مختلف قسم کے tense بنانے میں مدد دیتے ہیں اور دیگر کام کرتے ہیں یہ infinitives participles اور gerents ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ verbs کی کونسی forms finite verb ہیں اور کونسی non-finite verb verbs کی simple present اور simple past forms finite verbs ہوتی ہیں auxiliary verbs بھی finite verbs ہوتے ہیں verb کی simple present form میں مثالیں دیکھتے ہیں I play cricket We enjoy walking at the beach Basit likes swimming They fight with each other ان مثالوں میں دکھائے گئے words جو red color میں ہیں verb کی simple present form میں ہیں اور یہ سب finite verbs ہیں اس پیج پر verb کی simple past form میں مثالیں دیکھئے I played cricket We enjoyed walking at the beach Basit liked swimming They fought with each other ان مثالوں میں دکھائے گئے words جو red color میں ہیں verb کی simple past form میں ہیں اور یہ سب finite verbs ہیں اب بات ہو جائے non-finite verbs کی ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم نے بتایا تھا کہ non-finite verbs تین قسم کے ہوتے ہیں infinitives participles اور gerents تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ infinitives کیا ہوتے ہیں verbs کی base form سے پہلے اگر to لگا دیا جائے جیسے to run to read to write وغیرہ وغیرہ تو یہ infinitives کہلاتے ہیں اور یہ non-finite verbs کی ایک قسم ہے ان کا مثالوں میں استعمال دیکھیں ان تمام مثالوں میں blue color میں دکھائے گا words infinitives ہیں اور یہ سب non-finite verbs ہیں اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں verbs کی مختلف فارمز میں سے base فارم کو اکثر non-finite verb کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی verb کو بغیر to کے جیسے to read کی جگہ read to run کی جگہ run to write کی جگہ write وغیرہ وغیرہ اس وجہ سے ان کو bare infinitive یعنی بغیر to کے infinitive بھی کہا جاتا ہے اس کی مثالیں دیکھیں I heard him run upstairs one should think before speaking make her stop let شازیہ finish what she was saying just wait and see I saw him leave the house in sentences میں blue color میں دکھائے گئے words verb کی base form میں ہیں اور یہ non-finite verbs ہیں ان جملوں میں finite verbs پہلے سے موجود ہیں ان کو پہچھانی یہ جملوں کے شروع میں اور subject کے عریب قریب ہیں participles دو قسم کے ہیں present participle اور past participle present participle verb کی base form کی آخر میں ing لگانے سے بنتے ہیں جیسے walk کے آگے ing لگانے سے walking read کے آگے ing لگانے سے reading وغیرہ وغیرہ انہیں verb verb phrase یا noun noun phrase کو modify کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ non finite verbs کی ایک قسم ہوتے ہیں ان کا مثالوں میں استعمال دیکھیں دی ڈی ڈی یا ڈی لگانے سے بنتے ہیں جیسے describe سے described remind سے reminded اور build سے built وغیرہ وغیرہ اور اگر یہ irregular verbs ہوں تو انگلیش گرامر کی کتابوں میں بتائے گئے مخصوص الفاظ جیسے go سے gone hit سے hit اور bring سے brought وغیرہ وغیرہ یہ ایک قسم کے non finite verbs ہوتے ہیں جو past tense کی مختلف قسمیں adjectives اور adverbials بنانے میں کام آتے ہیں ان کا مثالوں میں استعمال دیکھتے ہیں she took the washed clothes upstairs I have seen his damaged car gone are the days when young people respected their elders the teacher distributed the corrected papers the newly built road has broken at many places ان sentences میں blue color میں دکھائے گئے words past participles ہیں اور یہ non finite verbs ہیں gerunds ہو سکتا ہے آپ نے یہ لفظ پہلے نہ سنا ہو یا آپ اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہوں gerunds انگلیش میں ایسے words ہوتے ہیں جو noun کے طور پر استعمال ہوتے ہیں مگر یہ verb کی base form کے آخر میں انگل لگانے سے بنتے ہیں یہ بھی noun finite verbs کی ایک قسم ہے اس پیج پر دی گئی مثالوں سے آپ جی اور انکہ استعمال سمجھ جائیں گے walking in the morning is good for health اس sentence میں walking walk کے آگے ing لگانے سے بنا ہے اور یہاں پر یہ noun کے طور پر استعمال ہوا ہے reading extensively is beneficial for good writing اس جملے کے شروع میں reading اور آخر میں writing دونوں nouns کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور دونوں آخر میں ing لگانے سے noun بنے ہیں عبدالرزاق likes swimming they enjoyed singing in the stadium everybody likes eating mangos blue color میں دکھائے گئے words verb کے آخر میں ing کا اضافہ کرنے سے بنائے گئے ہیں یہاں پر یہ noun کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور یہ non finite verbs ہیں اگر sentence میں ایک verb ہو تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ finite verb ہے لیکن اگر کسی sentence میں ایک سے زیادہ verbs ہوں تو finite verbs اور non finite verbs کو کیسے پہچھانا جائے اس کے کچھ آسان طریقے ہیں آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں ایسے verbs جو سبجیکٹ کے فوری بعد یا اس کے ارد گرد ہوتے ہیں finite verbs ہوتے ہیں ان مثالوں کو دیکھیں ان دونوں سنٹینس میں سبجیکٹ کے فوری بعد میں آنے والے verbs go اور was finite verbs ہیں اس سنٹینس میں سوالی یا جملہ ہونے کی وجہ سے verb is سبجیکٹ سے فوری پہلے آیا ہے یہ finite verb ہے کفنگ کوئی الگ extra verb نہیں ہے دراصل is کفنگ ایک ہی verb phrase ہے did she celebrate her birthday this year اس سنٹینس میں بھی سوالی یا جملہ ہونے کی وجہ سے finite verb did سبجیکٹ سے پہلے آیا ہے did اور celebrate ایک ہی verb phrase کا حصہ ہے جو سوالی یا جملہ ہونے کی وجہ سے الگ الگ ہو گئے ہیں ایسے verbs جن کے آخر میں third person singular کے نشان دہی کے لیے ایس لگا ہوتا ہے finite verbs ہوتے ہیں جیسا ان مثالوں سے ظاہر ہو رہا ہے رخصانہ رخصانہ آفن بیٹس ہر سٹوڈنٹ ورب کی سیمپل پریزنٹ اور سیمپل پاسٹ فارم ہمیشہ فانائٹ ورب ہوتی ہیں جیسا کہ ان مثالوں سے واضح ہو رہا ہے مدرز آفن سٹوڈیس تو دیر چیلڈرن اٹ نائٹ میا لاؤف آن لیسننگ دا جوک دی شیلٹر کولیپس آفتر توررنشل رین ورب کی انفینیٹ اور پارٹیسپل فارم ہمیشہ نون فانائٹ ورب ہوتی ہیں ان کو مثالوں میں دیکھیں I hope to see you again very soon Vahid tried to remove the punctured tire Zunera agreed to help فوزی complete the unfinished assignment آخری sentence میں to help ایک infinitive ہے complete ورب کی base فارم ہے اور unfinished ایک past پارٹیسپل ہے یہ تینوں نون فانائٹ ورب ہیں is am are was were has have had واضح طور پر finite verbs ہوتے ہیں ان کا مثالوں میں استعمال دیکھیں earth is rotating round the sun I am going to lahore tonight صدیق was a nice teacher children are playing in the ground the laborers were shouting against the factory administration mehmood has a black sports car I have no answer to this query after his father's death Shaquille had to wind up the business model auxiliary verbs can could may might must ought to shall should will or would of subject and tense to do not but have finite verbs to have I hope that you will lot of will like to press and subscribe and subscribe and press bell icon to press کریں شکریہ اللہ حافظ